اسلام علیکم ڈیئر ویورز سپیشلی میں سائیوال کا نام لے رہا ہوں تو سائیوال والو لاب یو تو سائیوال بورڈ سے جو پیپر دے رہے ہیں گجران والا بورڈ لاہور سے جو پیپر دے رہے ہیں اور اگر کوئی سٹی مس ہو گیا تو یار خود یہ ایڈ کر لیں تو سبھی لوگ یار اپنے اپنے فرینڈز کے اندر اس کا لنک ضرور شیئر کریں تاکہ سب کا فائدہ ہو جائے تو گائیز ہم چلتے ہیں آج چیپٹر نمبر نائن کی طرف تو چیپٹر نمبر نائن اور الیون کی جو پیرنگ ہے سٹوڈنٹس اس کے بارے میں کافی زیادہ پریشان ہیں تو گائیز چلیں اب ہم اس کی بات کر لیتے ہیں اس کے لاؤنگ کوسٹنز پہلے میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتا ہوں تین لاؤنگ کوسٹنز ضرور کر لیں اگر آپ کی قسمت ہوئی تو ان میں سے ذرا جیک لگ جائے گا آپ کا ایک تو رولز لاو کی تینوں ڈیفنیشنزوں ہیں اور ان کی میتھمیٹیکل فارم ہیں وہ کر لیں گائیز دوسرا کوسٹن جو ہے وہ آپ کولیگیٹی پروپٹیز میں جا کے آپ کر لیں لینڈز برجر میتھڈ سے آپ بوائلنگ کوئنٹ کی ڈیٹرمنیشن جو ہے وہ کر لیں اور جو تیسرا کوسٹن ہے گائیز چیپٹر 11 میں چیپٹر 9 میں سے وہ بنتا ہے بیکمن میتھڈ فار فریزنگ کوئنٹ ڈیٹرمنیشن تو یہ تین کوسٹنز گائیز لاؤنگ میں آتے ہیں یہ آپ اچھے طریقے سے کر لیں مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کو ان تینوں لاؤنگ کسٹنز میں سے ایک مل جائے گا ایک مارننگ میں اور ایک ایویننگ میں تو گائیز اب ہم شورٹ کسٹنز کی بات کر رہے ہیں پہلا شورٹ کسٹن ہے سلیوٹ اور سولونٹ سیمپل سا کسٹن ہے نائنٹ سٹینڈر کا کسٹن ہے دفع کریں اس کو سیکنڈ کسٹن ہے بہت 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 امپورٹنٹ کسٹن دیکھ لیں لہور بورڈ میں 2008 2014 گروپ 2 میں 2019 گروپ 2 میں آیا ہوا یہ آپ لوگوں کے لئے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں بلکہ لازمی کرنا ہے جتنا میں نے لکھا ہے سارا لکھنا ہے اگر آپ نے اس میں سے پورے نمبر لینے اور پیپر آئے گا ضرور اس میں سے یہ میری گارنٹی ہے جی اس میں سے کوسٹن آئیں گے تو گائیز یہ دیکھ لیں کتنی دفعہ آیا وہ آپ کے سامنے ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ٹائم ویسٹ ہوگا آپ خود دیکھ لیں کتنی دفعہ آیا ہے تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کوسٹن ہے تو جناب پوری مانداری کے ساتھ یہ بھی آپ کر لیں یہ آنسر آپ کے سامنے ہے گائز اس کے بعد کوسٹن نمبر فور کی بات کرتے ہیں جی ریفائن دے ٹرم مول فریکشن تو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے یہ مول فریکشن والا جو کوسٹن ہے جتنا یہاں لکھا ہے اتنا کر لیں اسے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں آگے کوسٹن نمبر فائیو ہے یہ بھی سیمپل سا کوسٹن ہے کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے مول فریکشن of an individual component is less than unity جیسٹیفائی دا سٹیٹمنٹ تو گائز یہ آسان سا کوسٹن ہے یہ آپ ادھر سے ہی کر لیں نہ بھی کریں کہ تو کام چل جائے گا امپورٹنٹ نہیں ہے سکسٹھ کوسٹن ہے تو یہ میرے دماغ سے نکلا ہوا کوسٹن ہے شاید یہ بورڈ میں نہ پوچھا جائے کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے سیونتھ ہے بہت 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 امپورٹنٹ کوسٹن ہے اب آپ نے کہنا ہے کہ ایک دفعہ بورڈ میں آیا ہوا تو امپورٹنٹ کیسے ہے بس میری بات ماننیں امپورٹنٹ کوسٹن ہے کر لیں اچھے طریقے سے define critical solution temperature اور upper consulate temperature گائز یہ دیکھ لیں یہ لاہور بورڈ 2015 group 1 میں آیا ہوا ہے تو یہ امپورٹنٹ کوسٹن ہے آپ نے اس کو کرنا ہے یہ نہ دیکھیں کہ ایک دفعہ آیا ہوا ہے for this year یہ امپورٹنٹ ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے کر لیں sometimes ہوتا ہے کچھ trend ہوتے ہیں جو throughout the year ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ trend sometimes end پہ جا کے exams میں بھی آ جاتے ہیں تو یہ ایسے ایک trend کا حصہ ہے شاید یہ paper میں آ جائے یہ والا question جی question number 9 differentiate between zeotropic and aziotropic mixture دیکھ لیں کتنی دفعہ آیا ہوا ہے اس نے اس دفعہ بھی آ جانا ہے paper میں تو کر لیں اس کو ذرا اچھے طریقے سے یہ zeotropic اور aziotropic کا mixture کا جو ہے difference وہ میں نے لکھ دیا ہے ذرا دھیان سے اچھے طریقے سے اس کو رٹہ مار لیں آگے question number 10 define colligative properties guys important question ہے دو دفعہ والا ہور بورڈ میں تو یہ جتنا میں نے لکھا ہے آپ نے اتنا ہی لکھنا ہے then question number 11 کی بات کریں what conditions should be fulfilled by the solutions to observe the colligative properties guys کوئی اتنا important question نہیں ہے 12th question ہے the vapor pressure of a liquid is lowered by the addition of solutinate Y guys یہ بڑا منوس question ہے یہ آ جاتا ہے بورڈ میں تو دیکھ لیں حور بور 2014 group 1 میں آیا ہو ہے گجرانوالا بورڈ میں بھی 2017 میں آیا ہو ہے یہی question تھوڑی statement change کر کے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ lowering of vapor pressure by adding solute is qualitative property justify the statement تو guys یہ دیکھ لیں گجرانوالا بورڈ 2014 group 2 میں آیا ہو ہے تو اس کا answer جو ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ screen shot بنا لیں یا آپ اس کو جو ہے اچھی resolution پہ کر کے note کر لیں guys میں پھر کہتا ہوں اچھی resolution پہ youtube سے set کر لیا کریں میں اچھی resolution پہ record کرتا ہوں تو definitely آپ اس کو اگر youtube سے اچھی resolution نہیں کریں گے تو مجھے اچھی resolution میں record کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا تو اپنے youtube browser سے آپ پہلے settings میں جا کے highest resolution پہ اس کو set کر لیں 720 پہ اچھے guys question number 13 ہے the boiling point of a liquid is elevated by the addition of solute in it why یہ بھی important question ہے خود ہی دیکھ لیں کتنی دفعہ آیا ہوا ہے تو اس کا answer جو ہے proper answer میں نے یہاں لکھا ہوا آپ یہاں سے اس کو کر سکتے ہیں display پہ آ رہا آپ کے then question number 14 کی بات کریں write down applications یا importance of depression and freezing point and boiling point elevation یا simply کہہ سکتا ہے qualitative properties کے applications بتائیں guys یہ بھی important question دیکھیں lahore bo 2015 group 1 میں آیا ہوا ہے تو simple سا answer بنا کے میں نے لکھ دیا book میں تو کافی lengthy energy mean یہ easy definition ہے کر لیں اتنی important ویسے نہیں ہے differentiate between hydrated and solvated کوئی اتنا important question نہیں ہے answer آپ کے سامنے ہے تو guys اب اس کے بعد differentiate between hydration and hydrolysis یہ بڑا منوس question ہے یہ difference ہے عام طور پہ اس کے differences book میں نہیں ملتے اور جو چیزیں book میں نہیں ملتی یا clear نہیں لکھیں وہی paper میں گروپ 1 2015 گروپ 2 گجران والا بور 2011 میں آیا ہو ہے تو جناب اس کو اچھے طریقے سے رٹے مار لیں آپ لوگ 16th 18th question ہے what are hydrates simple definition important نہیں ہے لیکن چھوڑے نہیں کر لیں اس کو دیفائن water of crystallization ہے جو اس کا 2010 2014 group 1 میں آیا یہ بھی important question ہے 20th question ہے the concentration in terms of molality is independent of temperature but molarity depends upon temperature why تو یہ ویسے بورد میں نہیں آیا لیکن تھوڑا conceptual question ہے تو یہ بھی آپ کر لیں relative loyering of vapor pressure independent of the temperature why گولی مار اس کو کچھ بھی نہیں ہے 22nd question is colligated properties are obeyed when the solute is non electrolyte and also when the solutions are diluted justify the statement na justify رہنے دیں آپ then question 23 ہے the total volume of the solution by mixing 100 cm3 of water with 100 cm3 alcohol may not be equal to 200 cm3 while it is not مشکل question guys یہ بھی رہنے رہنے 24 یہ بہت کمینا question ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے کریں گے one molar solution of urine and water is diluted as compared to one molar solution of molar solution but the molar solution which dilute is why is lahore both 2013 group 2 and 19 group 2 and 2011 so do answer is the question is depressed by the presence of solute justify the statement guys easy question ہے یہ آپ یہ آپ سے کر لیں یہ آپ کے سامنے ہے اور lahore board میں یہ دو دفار repeated بھی ہے تو آپ اس کو اچھی طرح کر لیں 26 last question is 100 point 52 degree centigrade but that of 2 molar urea solution is less than 11 0 4 degree centigrade y چھوٹا answer میں نے اس کا لکھا ہے کر لیں کوئی اتنا important question نہیں ہے that's it guys ہم اس کو یہاں پر close کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ نے اتنی بڑی ویڈیو دیکھ لیا آپ کا فائدہ ہوگی تو آپ سبسکرائب کرنے کا right بنتا ہے سبسکرائب کر دیں bell icon press all notification پر click کر دیں اپنے friends کے اندر یہ link share کریں groups کے اندر share کریں واتس ایپ groups میں اور اپنے friends کے groups میں بھی share کریں اور دوسرے cities میں اگر آپ relatives ہیں تو ان کو یہ نمبر ضرور ہی دیں آپ تو کیا ہی مزہ ہو جائے کہ یہ forward ہوتا ہوتا یہ link دوبارہ میرے تک